بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکویل کی سیریز میں اس ٹوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور سیکنڈلی اتنے زیادہ کورسز فری میں اردو زبان میں دیسی تڑکے والی مثالوں کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیئے ہیں وہ دیکھ لیں اسکویل کے یہ پورا کورس اوپر آئی کارڈ میں آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو اس ویڈیو میں جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم نے where clauses کو کیسے use کرنا ہے with comparison operators comparison operators کیا ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور where clause کو use کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ SQL کی نئی کیوری کھولیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں select strike مطلب ساری چیزیں نکالو پھر میں لکھتا ہوں from کس table میں سے یہاں پہ ہم customers لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بند کیا میں نے یہاں سے اسے run کیا تو یہ ہمارے پاس customers کا table جو یہ والا ہے اس کے اندر سے ساری کیس ساری چیزیں آ گئیں اب اگر آپ نے where clause کو use کرنا ہے تو وہ from کے بعد ہوگی یہاں پہ آپ لکھیں گے where where لکھنے کے بعد اب comparison operators جو ہوتے ہیں وہ different قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہے equal to پھر ہے not equal to ٹھیک ہے پھر ایک greater than پھر greater than equal to less than and less than equal to اس کے بعد آتا ہے جنابے والا not equal to اوپر ہو گیا not equal to کو ہم ایسے بھی لے دیتے ہیں مطلب یہ کہ ایک چیز اس کے برابر ہے ایک چیز اس کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے اور برابر نہیں ہے کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کے left side پہ یا اس کی right side پہ ہے ٹھیک ہو گیا تو not equal to کے لیے یہ ہم دونوں operators use کرتے ہیں باقی greater than equal to greater than less than اور less than equal to یہ operators ہمارے پاس ہیں تو ہم باری باری ان کو use کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں گا کہ یہ والا customer ہمیں وہ ہی دو جو for example singapore کے اندر ہے city جن کا singapore ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے where city is equal to singapore ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو run کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس error آ رہی ہے کیوں error آ رہی ہے کیونکہ singapore ایک string ہے string ہوتا ہے کوئی بھی character کوئی بھی text یا کوئی بھی alphabetical ABC کے words یا حروفیں انگلیش کے تحجی جو بھی آپ کہلیں اسے alphabet بولتے ہیں تو اس کو یا تو single quote میں لکھنا ہوتا ہے ہم نے دونوں سائدوں پہ ٹھیک ہے like this اس سے ہمارے پاس results آ جاتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو صرف singapore والے ہمارے پاس آ گئے ہیں look ٹھیک ہے یا ہم نے اس کو double quote میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ single میں بھی لکھ سکتے ہیں اور double میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ result آئے ہیں جو singapore میں ہمارے customers singapore سے belong کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ out of singapore ہوں مطلب singapore سے اور one دبانے سے جو آپ کے پاس ایک sign آتا ہے اس کو لگائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ singapore کے علاوہ سارے cities آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک صحیح ہے سمجھ آ گئی اب اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا equal to اور not equal to اب اسی کی جگہ پہ اگر ہم یہ والی لگاتے ہیں comparison operator تو singapore کے علاوہ وہ بھی آ گئے صحیح ہو گیا جی یہاں تک clear ہے اب اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم اگر لگائیں ایک اور clause where city is equal to this اس کے بعد ہم end بھی لگا سکتے ہیں end لگانے کے بعد customer name is equal to بلکہ یہاں پہ کرتے ہیں customers last name is equal to schmidt s c h m i t t ٹھیک ہے تو اس کو run کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس error دے رہی ہے کیوں again ہم نے ان کو single یا double quote میں لکھنا تھا s c h بلکہ ہے تو پھر بھی error آرہی ہے کیوں error آرہی ہے ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو میں comment out کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ والے لگاتا ہوں ابھی ہمارے پاس یہاں پہ customer show ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کیوں یہ error آرہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا city singhapurna ہو اور ان کا customer name schmito s c h m i t customers last name یہ ہو تو ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ where پھر سے لگانا ٹھیک ہے let's see اگر یہ کام کرتی ہے وہ کیا کہہ رہا جی اسے بھی دیکھ لیتے ہیں where is not valid at this option expecting four luck select table values تو اس کو ہم یہاں سے delete کرتے ہیں and لگانے کے بعد یہ کیا ابھی بھی error آرہی ہے یہ اس طریقے سے چلاتے ہیں ابھی بھی error آرہی ہے and کی جگہ پہ کومہ لگاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کومہ نہیں آنا ٹھیک ہو گیا اور لگا دیتے ہیں let's see پھر بھی جو سنگاپور سے باہر ہوں اور ان کے customer name جو ہے اس کے بھی ہم دو multiple comparison operators use کر سکیں ٹھیک ہے اسے ہم نے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ میں error کر رہا ہوں یہ میں کس جگہ پہ error کر رہا تھا ٹھیک ہے next ہم رات ہے less than اور greater than ستھائیس ہزار سے زیادہ کر لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا where where لکھنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا credit limit is greater than پچیس ہزار ٹھیک ہے وہ unit کوئی بھی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساری وہ credit limit آئی ہیں جو پچیس ہزار سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اکتر ہزار چیک کریں تو اگر میں پچیس ہزار کو بھی ڈھائی لاک کرتا ہوں تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اگر میں اس کو ہم سترہ ہزار کریں تو یہ چیک نہیں ہے ہمارے پاس آگئی اگر اس کو میں less than کروں گا تو یہ ہو جائے ٹھیک ہے less than کروں گا تو اس طریقے سے آج گی less than سترہ ہزار یہ والے ہیں تو یہ سارے وہ کسٹمر ہیں جن کے کریڈل میں سترہ ہزار سے کم ہے یا سات ہزار سے کم ہے تو یہ دیکھیں گیارہ ہزار والے آگے زیرو والے آگے تو آپ اس طریقے سے یہ والا بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ country جن کا ہو where this is this one and country is equal to Germany let's see یہ کام کرتا ہے کہ نہیں error دے رہا again تو یہ ہاں پہ جن کا country Germany ہے اسے select کر کے دیکھ دیکھ دیں now یہ صرف منی والے جو وہ data ہمارے پاس آ چک ہے تو اس طریقے سے آپ different قسم کی clauses ہیں انہیں utilize کر سکتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ایک اور چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ employees کی detail کے اندر پروڈکس کے اندر جا کے جو data آپ کو ملا ہوا ہے msrp جو greater than 120 ہے وہ نکال لی ہے ٹھیک ہے جی سمپل سا فامول ہے اور اس کا مجھے screenshot سینڈ کرنی ہے یا اس کا مجھے یہ جو query ہے وہ سینڈ کرنی ہے تو next ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس ویڈیو کرنی ہے اور ہم نے جو msrp اس کی range رکھنی ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہوں کہ میں کیسے دھونتا ہوں یہاں پہ لکھتا where clauses in my SQL ایسے لکھنے کے بعد پہلی دوسری یا تیسری لائن کے اندر میرے پاس solution آجات ہے ٹھیک ہے تو میں basically لیے ایسے use کرتا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں تو آپ نے basically کیا کرنا ہے end لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے end clause لگائی تھی لیکن میرا کام نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھ تے end credit limit is greater than 5000 ٹھیک ہے تو چیک کریں اب ہمارے پاس multiple clause کام کر گئی ہے کیوں کہ maybe there was no result or something was wrong with previous line of code یا تو ہم یہاں پہ بھی colon use کر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے multiple clauses بھی لگا سکتے ہیں اور لگائیں گے تو ان دونوں میں جو ایک بھی پوری ہو رہی ہوگی نا condition وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ والے آ جائیں گے اور جرمنی سے وہ بھی آ جائیں گے ایک بھی condition پوری ہو رہی ہے تو وہ آ جائیں گے and کا مطلب ہے کہ جس row کے اندر یہ دونوں condition پوری ہو رہی ہیں وہ آئیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کو یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بڑھے slow ہو رہا ہوں یہاں پر time آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا کیا ہو سکتے ہیں 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 سکتے ہیں